اپے کتائی ہے دی ندا سو دا ہے کتائی ایمان نکتا پے کتائی ملنا تی ہر تی دے کتائی پیرا دے شوکے سچے کتائی ملنا تی ہر تی دے کتائی پیرا دے شوکے سچے میرا ایمان بدل یا نہیں پر قرآن نکتا پے خدا یا خود حفاظت کرے تیرا فرمان نکتا پے کتائی دی ندا سو دا ہے کتائی ایمان نکتا پے ایمان نکتا پے کتائی شرح صدر نڑ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے ٹائیمن ٹائی 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 ٹو ویٹ فور اینی ور وقت تانگو اوے تکون کسی دے انتظار کرتے اسی ماشا اللہ بڑے پیار آنے ہو سب احباب نو پتہ ہے کہ دوست میچ ویکھڑی مسروف نے لیکن آپ دے پیار نو دا دیننا اللہ دونہ آنا قبول مزور فرمائے اور اس اور صدق اللہ صدق اللہ صدق اللہ صدق اللہ مٹھا مٹھا مدینہ ویکھڑ دے توفیق مسیب فرمائے ایک قدیس شریف میں گفت قود آغاز کرنا بلکل توجہ میں نے رکھ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں بے بندے باڑے نہیں ہے انشاءاللہ تھوڑے یا انشاءاللہ مخلے صدق توجہ کرے حضور سرکار نے فرمایا من صلی علیہ خمسین مراتاً فی کل یوم سا فحتہو یوم القیامہ میرے نبی سرکار نے فرمایا جیڑا میری ذات پنجا واری درود پڑے سونے ہوندے واسطے کوئی کمال ہے فرمایا ہاں جیڑا میری ذات پنجا واری درود پڑے فرمایا اس خوش نصیب نار آمینہ دلال قیامت آل دن سلام لیسی فرمایا سونے کچھ بندے بڑا بھی پیار کر دینے کچھ بندے بڑا ذکر کر دینے یہ کوئی سو واری پڑے سونے ہوندے واسطے کوئی کمال ہے فرمایا من صلی اللہ علیہ میتاں جڑا بندہ سو وری پڑے قطب اللہ ہو بینہ ای نئی ہی اللہ انتے متے تلک چڑھتے براہ تامنن نار و براہ تامنن نفاق اس بندے نوہ سا منافقتوں وی پاک کار چڑے آئے تے جہنم دیاگتوں وی پاک فرما چڑے آئے آنجی ترود پڑھنا چاہی جائے اللہ دا قرآن وی پڑھنا چاہی جائے پھر پوچھیں گے سنیا قرآن پڑھئے تقی کی کمالے فرمایا جڑا ایک حرف پڑے فرمایا من کارا حرفا من القرآن فالہ ہو آشر حسنات جڑا اللہ دا قرآن چون ایک حرف پڑھ دائے اللہ دا نیکی آتا کر چھر فرمایا کوچھ بندے شرماج آن دینے اچھی سوان لاکھر تو کوچھ بندے مٹھے آن دینے کوچھ اچھی آن دینے سنیا مٹھا کوئی قرآن پڑھے تے کوئی سواب ہے جی کوئی تیز پڑھے تسواب ہے فرمایا ہاں الجاہرو بالقرآنی کل جاہری بسوادہ کا جڑا اچھا اچھا قرآن پڑھے میرے نبی نے فرمایا انجی سمجھے جی میں اعلان کر کے صدقے دین دابت دے فرمایا سونے آن کوچھ بندے شرماج آن دینے الیکشن ہوندہ بے بڑے نہ نارے مارنے لیٹاں بننیاں نے سوٹے بڑھنے میں ٹوپی ہیں نہ بڑی ہیں بڑی ہیں بڑی ہیں لیکن کوچھ بندے مسیح تھی آکے دھونا تھلے کر لیں مٹھی مٹھی سبان اللہ بے ہمیں سون کے کوئی اور نہ آجا محفل ہوں دی بے ان نواز تے کوئی کمال ہے فرمایا ہاں فرمایا جڑا مٹھا مٹھا قرآن پڑھے وہ انجی سمجھے جی میں لوگ لوگ کے خیرات کرتا بات دے فرمایا کوئی اور قرآن آجتے کمال ہے فرمایا ہاں فرمایا جڑا اللہ دا قرآن پڑھتا قیامت آلے دیں قرآن آکے آکھے گا سوڑیا میں نو پڑھتا رہے میں نو جنت نال لے کے جاسا فرمایا اور فرمایا خیرکم من تعلام القرآن واللہ مہو میرے نبی نے فرمایا تو آٹے چو سیانہ بندہ ہے یو جڑا قرآن پڑھتا بھی ہوئے یو پڑھتا بھی ہوئے کمال ہے میرے نبی نے فرمایا دین یسر دین سانے فرمایا کنہ سانے فرمایا تبسہ موسادہ کتون جڑا مٹھا مٹھا مسکرات چھٹے میرے نبی نے فرمایا اوہینجی سمجھے جی میں صدقے دین دا بدہ ہے ملاد تریف ملاد تا مطلب پیدائش برد انگلیش ایچ جنمدین اردو ایچ جنمندہ دیارہ پنجابی ایچ ملاد مصطفیٰ تریف حضور سرکار دے سفر کمال نے دیر سارے نے لیکن دو سفر میرے نبی سرکار دے وراء الوراء نے ایک بری میرے نبی سرکار خالے کلوں مخلوق کل گئے ایک بری مخلوق کلوں خالے کل آئے پی ایک قریباکی علو فانی عل بزرک فرمہندہ نے سفر دو کمال نے فرمایا کمال کیڑ ہے فرمایا جدو نبی تھلوں اتاں گیا ہے اوہ دو میراج بڑھ گئی ہے جدو اتنو تھلے آیا ہے اوہ دو ملاد بڑھ گئی ہے حضور دی شاہ نے چیئے ملاد تھی ایک دو گلنہ سنامانگا کیونکہ اے وقت تھوڑا ہے شاہ صاحبی ہونے لینا تُس یاکو سبحان اللہ 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 سبحان اللہ رب وعدہ ہو لا شریک مولاد لجپال حبیب تھی جدو ولادت باسادت ہوئیے رب وعدہ ہو لا شریک مولاد حبیب جدو آیا ہوئے ہر پاس حال چل مچ گئی مشرکڑ جانوار مگر بل جاندے پہنے آہلول مشرکی علال مگری بھی مگر بڑے مشرکل جا رہے جنو وڑے شمالال جا رہے تھلے اتاں جاندے پہنے اوہ دلے تیاؤں دے پہنے جدو سارے آن دی ملاقات ہو گئیے اوہ نا تا جب ناڑ گل کی تھی ہوئے آج کھے آج دوڑاں کیوں لگ گئیانے اوہ نا بڑھ کے گل کی تھی ہوئے سجڑوں مبارک ہووے آمینہ دلال آگے آجے رب وادہ حولا شریق مولاد حبیب جدو آیا ام آیا آمینہ سلام اللہ لیہا آپ سرکار فرماؤں دیاں دے جدو میں پڑی لین جانا جدو میں پڑی لین جانا پڑیاں پہ اتاں آ جاتے گھر جا کے سوچنا ضرور کٹا سے آنا پڑی ہوڑے کٹا یک لڑا پڑی ہوڑے کٹا دیردار پڑی ہوڑے کٹا پر آڑا پڑی ہوڑے کٹا سے آنا پڑی ہوڑے کٹا تریخہ پڑی ہوڑے جیڑا جانا آڑ دے آ بی بیاں ہوڑے آم آئی ہوڑے اینہ چانن ہوگے آوے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماؤں دے میرا نبی جھلی دے ویچے جھلی حلی جان دیئے سوڑے اونکڑ چائی ہوئیے جیتے جیتے اونکڑ جان دی پڑی اوتے اوتے چان بیا جان دے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماؤں دے میں انہوں سمجھ لگ گئیے میں خیال کر لے آوے اوے سجڑوں جن دا کھڑوڑا ایٹایا لائے اوہ آپ کی لائیا لہوڑے لے کریں سمجھے اونکڑا نو آوے جن آئی تھے ڈیوہ بڑھ آیا ہووے جن آئی تھے باری رکھی ہوئی ہووے آنکھو دے ترجمہ شور کوٹ دی زبانی کر دے وار سلطان باہو رحمت اللہ تالا لہے جس چور کوٹ دیاں ٹپیا نور آگلا چھڑے آپ سرکار فرماؤں دینے تن من یار تشہر بڑھ آیا تے دل میں چکھاں سے محلہا تے دل میں چکھاں سے محلہا تے دل میں چکھاں سے محلہا تے دل میں چکھاں سے سب کچھ پینوں آہ آہ سننیگی وے جو پولے ماما چھڑے سننہا تے دل میں چکھاں تے دل میں چکھاں تے دل میں چکھاں سے آتی بہو پہ دردہ سے کھڑا ہاں 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 سلطان باؤ آپ بیان کر دے پانے رمز درہ داڑے نوسمہ یوگ دے درہ داڑے تھوڑے یوگ دے حضور آگئے نے آخری پیغامیں دینا چانا سارے ملکے پڑھ لو کے حضور آگئے حضور آگئے اللہ دھوڑا زوگ سلامت رکھے اللہ دھوڑا زوگ قبول فرماوے نظر ایک شیر ایک منٹ توجہ کریا دی غیران کو نہیں پوچھنا بے ملاد کرنے کا نہیں کرنے کا گاج کیا کو سوحان ہاں کچھ بندے سارے ملاد کرنے کا غیران کو پوچھے آتے غیران دی اگلنا کا لگ کے ملاد چھڑ گئے بہتا ملاد نہیں کرنا میں کہ سجنہ تو غیران کو پوچھے آتے ملاد کرنے کا نہیں کرنا تو آلہ حضرت دا دامن پتے آتے نوپتہ لگ جندہ رب زلجلال کونے آمین آدھا لال کونے غیران کو پوچھے آتے ملاد چھڑ گئے شیر علامہ مالک صاحب تھی نظر کرنے کا فرطس یا کو سبحان اللہ غیرانوں سوڑ کے جڑا ملاد چھڑ جاوے انہوں دسنے نہیں جانا میں فرق صرف اپنی پہ گیا گیا غیرانوں سے کہا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سو سنا ہوتا غیران کو نہیں پوچھنا اتنی کا جنہ ہے کہ دون کوئنٹ دیتے ہیں انشاء اللہ لطف اوسی جیڑی آن دینے ہیں پہ جناب ایتا ہے یعنی دو تسن ترہ کرنی ہیں میں کہا میرا سوڑا جی آکھتے ہیں میں سالس پجاہ ایتا بڑھا دیا موڑ من سے لگ جات نہیں میں کہا میرے سجنہ پیار موڑ پیٹے رکھیں زوڑیا پجاہ ایتا سال ہے جو بڑھا دیتا میرے نبی نے فرمایا جیڑا جمعہ میں ہوں موڑنا ماس نے ایت بڑھا چھوڑا تو سی اونی صاحب کرو بس سالس کنے جمعہ ایتا سجڑے دو وجہ جمعہ پڑھا دیتا ادھا خریر کتا ناڑ ہوں دیتا تو سی دو وجہ تشریف لیا گیا ہوں دیتا انہوں پتہ نہیں لگنا ہوں بس سال جمعہ کنے بارل بونجا جمعہ سالچ بڑھا دیتا ہے دو ایتا ہے پالو بونجا ایتا ہو دو اے پاک چرنجا میں کہا ظالمہ چرنجا تن تکلیف نہیں دیتی جو دو حضورت دواری آئی ہوں دو دعا کیا بھائید کہ ٹھو آگئی ٹھو آگئی دو جہ مسئلہ تو سی جنڈے لیندیوں صاحبہ لینے میں کہیے دس بھے حضورت دورج قرآن کی تاپی شکل چھ جمعہ کیوں نہیں ہویا جانے اس ٹھے میں انہیں ترقی نہیں اس ٹھے میں انہیں نظام نا بھے قرآن نے کو فیکٹری قرآن نے فیکٹری ہوں دی کو قرآن نے نظام ہوں دا ورکا چھاپنانی مشین ہی کو نائی اے کیا ظالمہ جس دورج قرآن لکھنا لیا جیب تاپی جمعہ تھی ببا فرما گیا پیڑا اور نے دپکیا ہاں بوکڑ دے سکاں کامنا کنات رزقے قدایا کوتیاں نے بوکڑ دے فقیران دے روٹی گھٹے نہیں جاندے بلکل اپنے عقیتت ڈٹ کرانا ہے سارے میرے کے پڑھ لو کہ حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے اٹھو گم کے مہاروں اپڑوں پہ سہاروں اٹھو گم کے مہاروں اٹھو گم کے مہاروں اٹھو گم کے مہاروں حضور آگئے اگر ایج سمجھنے یوں دی پجابی جب پڑھ لو کہ چند چڑے آیا منا دے لالتا چند چڑے آیا چند چڑے آیا آمینہ دلا آنتا شان بکرہ نبیل جے پار RITA شان بکرا